سمپون لوگ ڈاؤن کا دن پندرہ اور آج کے اس لوگ ڈاؤن کے پندرہ دن کی ایک بہت بڑی خبر اتر پردیش سے آئی جہاں پندرہ زلوں کو پوری طرح سیل کرنے کی خبر کے بعد اب لوگ سڑکوں پر اتر گئے ہیں ضروری چیزوں کی خریداری کرنے کے لیے لوگ گھروں کے باہر نکلے ہیں ایک قسم کی پانک بائنگ کی سیچویشن بنی ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے میں یہ درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کی خبر یہ ہے کہ ان پندرہ زلوں کے ہاتھ سپوٹس یعنی کی کرونا پرباوت چھتر ہی پوری طرح سیل کیے جائیں گے نہ کی پورے کے پورے زلے ایک بار پھر آپ کو صاف کر دیں یہ خبر جو بھی آپ نے سنی ان پندرہ زلوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ پندرہ زلے پوری طرح سیل نہیں ہو رہے ہیں کیول ان کے ہاتھ سپوٹس یعنی وہ علاقے جہاں پر سنکرمن ہوا ہے ان علاقوں کو پوری طرح سیل کیا جائے گا اسی لیے آپ پینک بلکل نہ کریں اس کی کوئی آوشتتہ نہیں ہے سرکار کے آدیش پر ہمارے سمادہ تھا رشال پرتاب سنگھ نے یوپی کے چیف سیکرٹری آر کے تیواری سے بات کی ہے آپ بھی سنیے اترپردیش میں کرونا پوزٹیو پیشنٹس کی سنکھیا تین سو چالیس سے زیادہ ہو چکی ہے اترپردیش سرکار لگاتار یہ پوشش کر رہی ہے کہ اس مہاماری کو جتنا کم سے کم آگے بڑھنے دیا جائے وہ پریاست لگاتار جاری ہیں اترپردیش کے چیف سیکرٹری اس سمیں انڈیا ٹی وی پہ ایسکلوزیو موجود ہیں جو کی لگاتار مونیٹرنگ کر رہے ہیں اس پوری مہاماری کو کم کرنے کے لیے اس کا پروحہ ختم کرنے کے لیے آرکے تیواری سمیں ایسا موجود ہیں سر آپ سے جانا چاہوں کہ جس طریقے سے تین سو چالیس پلس کیسز ہوئے ہیں سب سے بڑی جو سنکھیا بڑھی ہے جماعتیوں کی وجہ سے بڑھی ہے اس کو کتنا جمعہ دار مانتے ہیں اور اس کے پریپیش میں اترپردیش سرکار کس طریقے ساگے کام کر رہی ہے پچھلے چاہتماد دنوں میں سنکھیا میں کافی تیجی سے تدھی ہوئی ہے جو کرونا سے پرخوابے تھے لیکن ان میں سے آدھے سے بھی ادھک تین سو تینتالیس ابھی تک ہمارے یہاں پردیش میں سنکھیا میں تھوئے ہیں اور اس میں لگ بگ ایک سو پینسٹھ لوگ اس سے بھی ادھک لوگ کیول تبلیغی جماعت کے ہیں یہ سنکھیا بیچ میں ہمارے یہاں جو بردی ہو رہی تھی کافی افتر کنٹرول تھا لیکن اگر اچانک تبلیغی جماعت کی سنکھیا بڑھنے سے ہماری چنتہ بڑھی ہے اسے وہ دیکھتے ہوئے جن پندرہ جنپدوں میں وائرل لوڈ کافی ادھک ہے وہاں پر پوری طرح سے سیل کرنے کے ندیش دیئے گئے ہیں کیول آوشک سیوائیں جو آوشک بستوئے ہیں وہ لوگوں کو ہوم ڈلیوی کے مادنے ہم سے گھر میں پہنچائی جائیں گی لوگوں کو گھر سے باہر نکل کر کے دکانوں میں یا منڈی آدمی آنے کی جھوٹنی ہوگی سواست و حق کے لوگ جائیں گے سیوہ دینے والے لوگ جائیں گے اور اس کا بڑا کڑائی سے پالن ہوگا اس کے علاوہ پرتیک گھر کی جانچ کی جائے گی اور اسے سینٹرائز پویدہ سے کیا جائے گا اس سے اترکت جو بھی ہمارے پوزٹیف کیسز آئے ہیں ان کے بھی کونٹیٹس کو سب ہی کو ٹریس کرتے ہوئے اس کی جاج کی جائے گی پندرہ جیلے جن کا آپ نے ذکر کیا سیل کیے جائیں گے یہ لوگ ڈاؤن میں سارے جیلے چونکہ پوری طریقے سے لوگ ڈاؤن نہیں ہے اس میں وشیش سرطر طرح برتی جائے گی وشیش اس میں چیزوں کو کیا جائے گا لوگ ڈاؤن تو پورے پردیش میں اور پورے دیش میں ہے لیکن ان جنوں میں وشیش سروپ سے ہم یہ سیل کرنے والے ہیں کہ لوگ جو پہلے کبھی کبھی سبجی لینے یا کبھی کبھی اور اور اس وقت سباس بنترالے کے ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہاں چلتے ہیں جس کا نام ہے انٹیگریٹیڈ گورنمنٹ آن لائن ٹریننگ پورٹل یہ ہے ایک دیکشہ پلیٹفارم جو منسٹری آف یومن ریسورسز کا اس سے سمبندیت ہے جس میں کی فرنٹ لائن ورکرز کی کپیسٹی بیلڈنگ کے بارے میں ان کو ریکوائرڈ ریسورسز پروائیڈ کی جائیں گی اس پلیٹفارم کے دوارہ ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس ٹیکنیشنز اے 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 ایمز اور ساتھ ہی راجیے کے جتنے ادھیکاری گن ہیں سیویل ڈیفنس آفیشیلز ہیں نیشنل کیڈیٹ کورپس کے جو جو ہمارے وولنٹیئرز ہیں نیشنل سرویس سکیم کے وولنٹیئرز ریڈ کراس سوسائٹی اور جتنے بھی وولنٹیئرز ہیں ان کو بھی ریکوائرڈ ریسورسز پروائیڈ کی جائے گی ہمارا فوکس ہے کہ کیسے ہم لارج سکیل ورک فورس بنائیں تاکہ سلیکسی ٹائم اور آن سائٹ بیسز پر ان لوگ ہم اورینٹ کر سکیں اس کے ساتھ ہی منسٹری آف ہیلپ نے سسپیکٹیڈ یا کنفرم پریگننٹ لیڈیز سے سممندت فیزیشنز کے لیے ایک ٹریننگ موڈیوز ایم کے ایمز کے دوارہ وہ لانچ کر رہے ہیں جس میں کی سسپیکٹیڈ یا کنفرم پریگننٹ وومن اگر جو کوویڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو انٹینیٹل کیر اور لیبر مینجمنٹ کے ریکوائیڈ ٹیکنیکل گائیڈنس دی جائے گی اس سے ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ بھارتی وائد سینہ کی طرح سے بھی سٹیٹ گورنمنٹ اور ایجنسیز کو لگاتار سرویسز پروائیڈ کی جارے ہیں جس کے تحت میڈیکل سپلائیز میڈیکل ایکیوپمنٹ اور پرسنیل کو نوڈل پوائنٹ سے ایئر لیفٹ کر کر پرٹیکلرلی نوٹیس ریجن جیسے کی منیپور ناغلینڈ اور گینگ ٹاک یا یونین ٹیٹریٹریز جمہو کاشمیر اور لڈاک میں پہنچایا جا رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ کوویڈ کے جتنے کیسز ہوتے ہیں اس میں اراؤنڈ ایٹی پرسنٹ کیسز یا ویری مائل سیمٹم سے سمبندیت ہوتے ہیں اس تھیتھی میں کہ کیسے ہم اپنا ہیلت انفرسٹرکچر بڑھا سکیں اس کے تحت جیسے کی میں نے کل آپ کو بھی بتایا تھا کہ ہم نے اپنے ہسپیٹل فیسلیٹیز کو کلاسیفائی کرتے ہوئے ٹیمپریری ہسپیٹلز کے روپ میں جس کو ہم کوویڈ کیئر سینٹرز بتاتے ہیں اس کے تحت ہم اپنے جو لیس سیمٹم مائل سیمٹم والے لوگوں کو ہیں ان کو کیسے اوگنائز کر سکتے کیسے ٹریٹ کر سکتے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے جیسے ہوتلز ہیں ہوسٹلز ہیں جرود پڑے تو سٹیڈیم کو بھی کیسے استعمال کر کر ہم اپنا فیلڈ لیول انفرسٹرکچر بڑھا سکیں اس گائیڈ لائنز کے تحت تھا اب ہمارا انفرسٹرکچر اسی سپیڈ سے بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم نے جو کرٹیکل کیسے ہوتے ہیں یا جو سیریس کیسے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ڈیڈیڈیٹیڈ ہیلتھ کیر سینٹرز اور ڈیڈیڈیٹیڈ ہوسپیٹلز کے بارے میں بھی اپنا ریکوائیڈ ایکشن سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ کوڈنیٹ کرتے ہوئے ہم کر رہے ہیں چین آف ٹرانس میشن کو توڑنے کے لیے بوت سینٹرل گورنمنٹ اور راجے سرکار میں سیریز آف میزر لیے جا رہے ہیں جیسے دیش میں کیسیز کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اسی جیسے جیسے ہمارا کنٹینمنٹ پلان ہے اس کے تحت دیش شویابی ہر جیلے میں کاری ہو رہا ہے کافی ادھیکاری گن اس ایکشن پلان کے تحت ایکشن لے رہے ہیں انیشیٹیو لے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم کوویڈ 19 کی سیجویشن کو مینج کر سکیں آپ لوگ کی جیسے ملانا چاہوں گا کی پونے سینٹرل ریجن اور کونڈوا ریجن میں دور ٹو دور سروے کرتے ہوئے 35 سکوائر کلومیٹر کے ایریے میں سروے کیا جا رہا ہے جس کے تحت جو ٹیمز بنائی گئی ہیں وہ پرسن سوید کو موربی ٹیٹیٹیز جیسے ہائیپر ٹیٹیٹیشن ڈائیبیٹیز ان کو بھی چیک کر رہے ہیں ساتھ ہی اگر ٹریول ہیسٹری یا کونٹیکٹ ہیسٹری اُس ٹائپ کے لوگ کا بھی سروے کر کے ان کو ریقوائیٹ سرویسز پروائیٹ کی جا رہی ہیں اسی طرح سے پتنم ٹٹا کرلہ میں جو جلہ ہے وہاں پر بھی administration کے لیول پر سرویلنس ساتھ ہی کونٹیکٹ ریسنگ کے لیے ریکوائیٹ افرٹ کیے جا رہے ہیں ایک مکھے ایمش وہاں پر جو فوکس کیا گیا ہے جو میں آپ درشتی شیئے ہوتا ہے کہ اگر ہماری کہیں پر بھی جگہ پر فیلیر ہوتی ہے تو وہ ہمارے اور افرٹ کو ہام پہنچا سکتی ہے اس لیے جو بھی ہم ایکشن لیں وے یونی فارم ہو وے ایک ہنڈر پرسنٹ انشور ہو اس کے تحت ہم سب آپ لوگوں کی دوارہ پھر گریم انترالے کی طرف سے گریم انترالے کی طرف سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ راج سرکاریں لوگ ڈاؤن کے انفورسمنٹ میں لگی ہوئی ہیں ہوت سپورٹ میں لوگ ڈاؤن میجرز کو راج سرکار دوارہ اور بھی بڑھا دیا گیا ہے پولیس دوارہ نگرانی اور بھی انٹینسیو ہو رہی ہے خاص کر ان لوکالٹیز میں کمیونٹی لیڈرز کی مدد سے لوگوں کے بیچ جاگروکتا بڑھائی جا رہی ہے مارکٹس میں بزاروں میں بینکوں میں زلا پرشاسنوں نے سوشل ڈسٹنسنگ رکھنے کے لئے کئی قدم اٹھائے ہیں جیسے ایریا مارکنگ اور کئی جگہ پہ بیرکیڈنگ ایسینشل کمارڈیٹیز اور سرویسز کی ستھتی سنتوش جنک ہے جیسے میں نے کل بتایا تھا کیونکہ سمبھاونا ہے کہ کچھ لوگ بلیک مارکٹنگ اتھوہ ہارڈنگ کریں ہوم سیکریٹری نے سبھی چیف سیکریٹریز کو لکھا ہے کہ وہ اسینشل کمارڈیٹیز ایٹ انیس سو پچپن کے پرابدھانوں کا اپیوگ کرتے ہوئے یہ سنشت کریں کہ اسینشل گوڈز اپلپد رہے راج سرکارے کئی قدم اٹھا سکتی ہیں جیسے کی فکس سٹاک لیمیٹس کیپ پرائیس ڈیلرز کے اکاؤنٹ کا انسپیکشن اتیادی جیسے کی آپ کو پتا ہوگا پردھان منتری گریب کلیان یوجنہ کے انترگت سرکار نے 1.7 لیک کروڑ روپے کی راحت پیکج کی گھوش نا کی تھی اس میں ایک کامپنننٹ تھا بیلڈنگ اور کنسٹرکشن ورکرز کے لیے ساڑھے تین کروڑ پنجک رت بیلڈنگ کنسٹرکشن ورکرز کو سہیتہ دینے کے لیے راج سرکاروں کو آدیش دیا گیا تھا کہ بیلڈنگ کنسٹرکشن ورکرز ویلفے فنڈ یعنی بھون اور ان ی نرمان شرمک کلیان کوش کا اپیوک کریں اس کوش میں لگ بھگ 31 ہزار کروڑ کی راشی اپلبد ہے راج سرکاروں نے اس نردیش کا کریانون آرم کر دیا ہے 31 states اور یوٹیز نے 1000 سے لے کے 6000 روپے تک کے کیش بینیفیت اناؤنس کیے ہیں دو کروڑ سے زیادہ شرمک کو لگ بھگ 3000 کروڑ کی راشی دی گئی ہے 29 لاکھ شرمک کو فوڈ ریلیو بھی دیا گیا ہے آشا ہے ان سب میجرز سے ہمارا لوگ ڈاؤن ایفیکٹیو لی ایمپلیمنٹ ہو پائے گا دنیوار آئی سی ایمار کی طرف آج تک ہم نے 12,211 test چلی تو یہ دوسواس منترالے کی طرف سے جانکاری دی جا رہی تھی کون ملا کے اس وقت بھارت کے اندر 5,194 کل کرونا پوزیٹیو ماملے آ چکے ہیں اور 149 موتے بھی ہو چکی ہیں لیکن اب سے تھوڑی دے پہلے جو اتر پردیر سے خبر آئی اس نے ضرور حل چل پیدا کر دی ہے یوپی کے پندرہ زلوں کے اندر پہلے پندرہ زلے سیل ہونے کی خبر آئی پھر اس کے بعد پچھٹی کرن آیا کہ ان پندرہ زلوں کو پوری طرح سیل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے جو کورونا سنکرمت علاقے ہیں جنہیں ہات سپوٹ کہتی ہے سرکار کیون ان کو پوری طرح سیل کیا جائے گا سیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت اپنے گھر کے باہر نہیں نکل سکتا نہ دودھ سبزی خریدنے کے لیے نہ کسی اور کام کے لیے اب یہ انیوار کی سیل ہو جائیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت دیش کی پرستی لوگ ڈاؤن میں کیا ہے نلین کوھلی جی بیجے پی سی سودین بھدوری جی بھوژن سماج پارٹی سے راجی تیاری جی کانگریس پارٹی سی ہمارے ساتھ ہیں جی ڈی آج آلوک جی آپ چاروں کا بہت بہت سواگت ہے نلین صاحب آج یوپی نے جو قدم اٹھایا ہے حالان کی پہلے کچھ خبر تھی بعد میں وہ تبدیل ہوئی لیکن یہ اس وقت ایک ارجنسی کی اور اشارہ ضرور کر رہا ہے سرکار کی سرکار اس بات کی پرستیتی کی گمبیرتہ کو سمجھ رہی ہے قدم اور سخت کیے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے لوگوں کو اس کے لئے تیار رہنا چاہئے یہ گمبیر سمجھ ہے جس نے پورے وشوہ کو گرست کر رکھا ہوا ہے اور یہ سمجھ سمجھ کا ایک ہی نوارن ہے جیسے پردان منتری نے پہلے دن کہا تھا جہاں وقت سے آپی نے ریپورٹ کیا سورب جی کہ لوگوں کو لگا کہ پورا ہی سیل ہو رہا ہے پھر یہ clarity آئی کہ نہیں یہ پورا district نہیں سیل ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو نیچرل یہ خبر پہنچی تو گھبر آ جاتے ہیں تو اسی لئے ہم سب کو اپنے چیزوں کو راج نیتا ہو سوسائٹی کے اہم لوگ ہو میڈیا ہو ہر چیز کو ڈبل چیک کر ہی آگے بتانا ہے کیونکہ مقد بھردر سے ہم سب کا ہی نقصان ہوتا ہے یہ بات تو آپ نے بلکو ٹھیک کی اور آپ نے بات دوبارہ کہی ہے تو میں پھر دور آدھو ان پندھرہ زلوں لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں پہلے کی طرح لیکن فرشاسن آپ کے زلوں میں کچھ علاقوں کو چنہت کرے جو پوری طریقے سے سیل ہوں گے مہا لوگ باہر نہیں نکل سکتے لیکن آپ کسی قسم کے پینک میں مت آئیے لیکن لوگوں کے من میں آپ دیکھیں عام لوگ سا بات کریں لیکن پھر بھی ہمارے ہمارے پروفیشن میں موقع ملتا ہے بات کرنے کا ایک من میں یہ سنشہ ہے کب تک کتنے دن اور ایسے چلے گا میرے پاس بھی کافی فون آئے اس بیچ میں نوائیڈا کو یا پندرہ جیلو کو ملکل لوگ ٹاؤن کر دیا گیا جس سبھی اپیوک کی جنوری اپیوک کی بسطوے بھی نہیں ملے گی آپ نے آگے بڑھ کر کے اس سارے میت کو توڑا آپ نے آگے بڑھ کر اس افوا کو ختم کر کام کی ہمارا اس میں یہ کہنا ہے کہ آج کی سمی میں کوئی جانیت گتیوی ہونی چاہیے کوئی بیان باجی نہیں ہونی چاہیے ہمیں مانتے ہیں پورے دیش واس 130 کروڑ دیش واس مل کر کر رہے ہیں اور پرتیک یت اس وقت جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ہر ایک دوسرے کا ڈھانت بتانے کا کام کر رہا ہے سرکار کو سرکار کو ہم نے بہت ساری صدھائی دی سرکار سرکار کو ویشیش روپ سے دی سرکار کو ویپش کی آواز کو سن کر کے جو جہاں پر جیلے میں کورونا پھین کا کام کیا اور رائستان کی چیپ نیسٹر سے دیکھے پوری ٹیم نے پرشاشنی گھدی کاری ڈاکٹر نے چکیت سا کرمیوں نے مل کر کے اس کو روکنے کا کام کیا آج آج قریب ستائیس پرائیویٹ ہسپیٹلز کو ستائیس پرائیویٹ ہسپیٹلز کو رائستان میں اور لے لیا گیا ہے جس ستائیس ہسپیٹلز میں ہو سکے ساتھ ساتھ ابھی ایک خبر پڑھ رہا تھا باہر میں کی کو اس کی جو کٹ ہوتی ہے پی 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 کٹ ہوتی ہے بنانے کا کام بھی رائستان کی ڈاکٹر نے کیا ہے چاہیے تھا انہیں سمارچ کو انہیں سمارچ کو میں نے بھی ایک دیا تھا ہم لوگ بار بار سرکار کو آگا کر رہے ہیں ہم لوگ کو کاری یوجنہ بل بنانا چاہیے تھا اس سائنٹس ہونے چاہیے دیش کئی ڈاکٹر سو چاہیے دیش کئے جو ریجر سرکار ابھی بھی چاہیے تو بنا سکتی ہے جس سے کاری بل کے ساب سے ایک وارلوم کے وارلوم کو لڑنا چاہیے ہم تو یہ کہ سکتے بھی اپنے راجستان کا ادھارنگ دیا اب ہر راج میں ہر زلہ کیسے کام کر رہا ہے یہ بتا پانا مشکل ہوتا ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ سب اپنے سر پر بہتر سے بہتر کار کر رہے ہوں گے باقی آپ کے سجھا ہمیشہ سواگتی ہوگی ہونا چاہیے میں ایک بات کہی میں دس سکتے کر دیتا ہوں ساتھ جتنی بھی ڈیش کے چیف نیسٹرز یا راج کے چیف نیسٹرز ہیں سکتہ ایک کاری بھل بننا چاہیے سب کو پھل کر کے پھولا پر کمیشن چاہیے یعنی سنٹر لیول پہ سرکار آگے بڑھ بناتی ہے اس وارڈ روم میں چلی آپ کے سجھا پر نالین سے پوچھ لیں کیا اس کیا کیندر سرکار میں ابھی کوئی موجودہ ایسا میکانیزم ہے جسے آپ وارڈ روم کہہ رہے ہیں میکانیزم ہے لیکن پہلے سدھیر جی اور آلوک جی کی پھر سدھیر جی پہلے تو یہ لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کو لے کر جتنی چرچائیں چل رہی ہیں آج پردھان منتی نے سارے دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھ کی اور باہر نکل کر جو بتایا نیتاؤں نے مطلب ویڈیو کانفرنز نیتاؤں نے یہ کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن بڑھنا چاہیے لوگ ڈاؤن بڑھنے کے حق میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پرستی یہی ہے بھی دیش کی دیکھیں یہ چنوٹی ہے پورے مانوتہ کے لیے ہے اور پورے راشت کے لیے ہے اس سمیں ہمیں ساموہک بود کے ساتھ ساموہک ویویق کے ساتھ کام کرنے کی آوش ہم لوگوں کی جو راشتی ادھل شاہم بہین مہارتی جی نے انہوں نے سبھی سانسدوں کو ودایقوں کو کارکارتاؤں کو سرکار سے سہیوگ کرنے کیلئے چاہا اور اس جو خدا سنوٹی ہے اس کے لیے جو بھی سہیوگ بن سکتا ہم لوگ کر رہے ہیں اور پردیش میں وشیش کر ہم کو یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ سرکار میں چاہے منتری کیوں انہوں نے بھی بہن ماہ پیجی کو فون کر دیا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج یہ وشیش کام کی ضرورت ہے اتر دیش جیسے پراند کے اندر دیکھے کسانوں کا بہت سارا جیسے انہوں نے اتپادن کیا ہے سرسوں کا اتپادن ہے سرسوں کا آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ پینک نہ ہو کوئی ایسی موستہ پانانی چاہیے کہ کسانوں کے جتوں کی بھی رکشہ کی جائے کیونکہ کسان اگر سرکوں پر ان کو لے کے آئیں گے پیسے ان کے پاس پہنے نہیں تو یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اسی پرکار سے گہوں کی بھی اپریل کے مہنے میں گہوں کٹنے لگے گا تو اس لیے ان کی بھی ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور جو لوگ یہاں تک مذہور ور گئے جو روز روز کے اپنی آمدنی سے جیا کرتے تھے ان کے لیے بڑا بھاری سنکر پائدہ ہو گیا ہے اب ان کے لیے روز وہ خریدتے تھے روز دیتے تھے روز کام کرتے تھے تو سرکار کو یہ چاہیے کہ ان وشیش ورگوں کے لیے کوئی ایسی پرانیت بنایا پالیسیز رکھیں انیفارم رکھیں یہ دیش کی سمجھا ہے اور دیش کے حصوں میں بھی جائے گی اور آج بھی ہمارے جو پارٹی کے دیتا ہے راج صبح میں ستیش مشرا جی نے پران منتی جی سے بھی بات چیت کی ہے اور انہوں نے جو پکشی دروں سے بات چیت اور سجھاؤ مانگے جا رہے ہیں تو انہوں نے بہت اچھے سجھاؤ تصد کی ہے مہن 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 میں یہ کہنا چاہوں گا جو بھی ضروری قدم ہے سرکار کی اس سنکٹ سے ابرنے کے لیے اٹھانے چاہیے جاتی کے آداد پر نہیں اپنانا چاہیے سب لوگ ساموہیت بولت کے ساتھ کریں ساموہیت ساموہیت ساتھ یہ آپ نے کہا کہ سکتی کرنی پڑتی ہے سکت قدم اٹھانے پڑتے ہیں کبھی کبھی لیکن تھوڑی مس کمیونکیشن جو ہوتی ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ آپ کو تصویروں میں دکھرا ہوگا یہ نویڈا کی تصویریں ہیں اور گازیاباد میں دیکھئے راشن کی دکانوں پر سٹورز کے باہر لوگوں کی لمبی لائنے لگ گئیں اور کتار میں نہ کھڑے ہوں تو ایسا لگے گا نہیں کہ ہم کورونا کے زمانے کی تصویر آپ دکھا رہے ہیں آپ خطرہ مول لے رہے ہیں اپنے پریبار کے لئے بہت دیر سے انظار کر رہے سر 21 دن کے لوگ روک سکتے لیکن یہ بیماری ختم نہیں کر سکتے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے ایک جاگروپ ناغلی ہونے کے ناتے میں آپ کے منج سے بس یہ کہ رہے شوشل ڈسٹنسنگ شوشل ڈسٹنسنگ اور شوشل ڈسٹنسنگ جس سے اس کے سنکرمن کو روکا جا سکتا ہے اس کو دور بھگایا جا سکتا ہے لیکن پھر جیسا ہم نے چائنہ میں دیکھا کہ جیسی اپنی ایلائنز کھولی امریکہ سے کچھ لوگ آگے انفیکٹ ہو کے تو گلوبل کمیونیٹی میں جب تک اس کا کارگر اپائے انتیم اپائے ویکسین نہیں نکلے گا پورے وشو کو اس سے لڑنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا یہ ایک مہینے دو مہینے کتنے بھی دن ہو سکتا ہے اس لیے لوگوں کو مانسک روپ سے تیار کرنے ایک آدمی میں انفیکشن ہوگا تو یہاں پہ دو پان سو لوگ کو انفیکشن ایسی بڑھ جائے گا جسے لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ کسی کو بھی ہر بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسے لڑنا ہے لڑنے کے طریقے ہمیں پتا ہے آج تاریخ میں گاؤں کبھی ایک بیان آیا ہے کہ لوگ بلکل پینک نہ کریں بلکل گھبرائیں نہ ضروری سیوائیں چلتی رہیں گی ضروری ضرورت کا سمان ان کو ملتا رہے گا پورا شہر لوگ ڈاؤن نہیں ہونے جا رہا ہے اور جو ہات سپوٹ لوگ ڈاؤن ہوں دیٹیل بیٹر کی ہے اور یہ پایا کہ ان جلوں میں جن جلوں میں 6 سے ادھیک کرونا کے cases ہیں جو 15 جلے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ نزدیشت کیا ہے کہ وہاں کے ہات سپوٹ کو آئیڈیٹیفائی کر کے ان ہات سپوٹ میں بہت ہی سخت بیاسپا لاغو کی جائے ان ہات سپوٹ میں door to door management کیا جائے پورے area کو house to house monitor کر 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 میں تھوڑا سا ڈیٹیل ان جگوں کے لئے دینا چاہوں گا ہم نے ابھی ہم اور DGP صاحب نے ابھی یہ بیٹھا سبھی VC سبھی ان 15 جلوں کے DM SP یا Police Commissioners کے ساتھ کی ہے تو ہم brief کرتے آپ کو آگرہ میں 22 ایسے hotspots ملے ہیں 12 تھانوں میں جن پر کاروائی کی آشکتہ ہے گازی آباد میں 13 ایسے hotspots ملے ہیں 7 تھانوں میں گاؤم بد چار hotspots دو تھانوں میں سیتا پر میں کیول ایک hotspots ایک تھانے میں اور لقنوں میں آٹھ بڑے hotspots چار چھوٹے hotspots ہیں گیارہ تھانوں میں ہیں ان 15 دلوں کے ان hotspots کے انترگت جو تھانے ہیں وہاں پر جو ہے وشیش روح سے ہمیں جن سیوگ لے کر ہنڈر پرسنٹ جو ہے lockdown تفالن کرنا پڑے گا جو تھوڑی بہت بھی ریائیت تھی وہ ریائیت نہیں رہے گی اور ہم بہت clear کرنا چاہے گے کہ ان 15 جلوں کے ان hotspots کے لابا بات جگہ پر جو lockdown کی پرکری ابھی تک لاغو ہے وہ as it is رہے لیکن کہیں کسی کو panic کرنے کی ضربت نہیں ہے کسی کو پریشان ہونے کی ضربت نہیں ہے کچھ sections of media میں ایک report یہ چل گئی تھی کہ پورے جنپت میں بندی ہے ایسا نہیں ہے کیول ان hotspots میں کاروائی کر رہی جاری ہے سبھی DMs اور SPs کو اور police کمیشور کو ردیشت کر دیا گیا ہے میں DGP صاحب سے چاہوں گا کی ان hotspots میں کیا چیزوں کو سماندھان کرنا ہوگا کن کن چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا کن کن مادیان سے لوگوں کو سیوگ کرنا پڑے گا DGP صاحب بتائے ہمارے جو سب سے زیادہ ایفیٹیڈ پندرہ جن پر ہیں جن کے وشہ میں آپ کو اپر مقصد صاحب نے بتایا ہے اس میں کلسٹرز ہیں جہاں پر اس طرح کے پلیت ویکتیوں کے رہنے کی یا کسی ہسٹری ان کی جڑی ہوئی ہے اسے تو یہ ایریاز وہ پوٹنشل پوائنٹس ہیں گیا ہے کسی جن پد میں جن جن پدوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایریاز جو کونسنٹریٹیڈ کلسٹرز ہیں کورونا ویرس کے ان کو ہم انٹینسیف لوگ ڈاؤن میں لائیں اس کا ریزن یہ ہے کہ کسی طرح کا انفیکشن سپریڈ نہ ہو اس کو پروپرلی کنٹین کیا جا سکے اس کے لئے کچھ بیوستہ کی گئی ہیں اور وہ بیوستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہاں کا سانیٹیشن وشیش روپ سے ایمپروو کرنا تو اس میں اس ایریاز کو قوڈن کر کر کے وہاں پر جتنا فائر سروس کی گاڑیاں بھی اس کام میں لگائے گئی ہیں ان کو لگا کر چلائے جانا وہاں پر لوگ ڈاؤن کو ہنڈر پرسن لاغو کیا جانا جو پاس سویل یا نشود ہیں ان پاس کو بھی استغرد کیا جائے گا اس عوضی میں ایکس ٹھنڈیڈ اور انٹینسیو لوگ ڈاؤن ہم لاغو کر رہے ہیں جو سپلائز کا بندو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ان ایریاز میں رہ 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 ہیں وہاں پر سویل سپلائز دپارٹمنٹ میڈیکل سپلائز وہ دور سٹک پر مہیا کرائے گا یعنی باہر لوگ آ کر کے دکانوں پر خریداری نہیں کریں گے چاہے وہ دوا ہو چاہے بینکنگ سرویسز ہو روکی جاتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہاں پر لوگوں کو چھنیت کیا جائے گا کون آرلی کہا کس مکام میں رہ رہ رہا ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے ان لوگوں سے جہاں پہلے اس طرح کے لوگوں کا رہنا پتا چلا ہے جہاں پر لوگ رہے ہیں ان اس کو بلکل روک دیا جائے کہنے کا مطلب بریکیڈنگ کر کے ان اریا اس کو بلکل segregate کیا جائے گا وہ zero zone بنا دیا جائیں گے ٹرافک کے لئے تو یہ prime بیوستہ لاغو کی گئی ہے enhanced sanitation load step supplies اور بیریکی دنگ آریا سو دیکھ کوئی بھی کسی fire brigades آج بھیجے گئے ہیں ہر جلے میں آپ نے خود دیکھا ہو کا تو ان fire brigades سے sanitation sodium hypo chloride sanitation بھی کرائے جائے گا ان areas میں UP 112 کی گاڑیا ویشیش رکھی جائے گی loud speakers کا استعمال کر کے لوگوں کو سوچنا بھی دی جائے گی آگا بھی کیا جائے کوئی bank وغیرہ ہے اس کو ابھی 15 تاریخ تک نہیں کھولا جائے گا اور وہاں پر جو ہے سڑکوں پر ہم میڈیا کو بھی جانے نہیں دیں گے اگر ضربت پڑے گی تو official photographers کو جا سکیں گے تو جسے کہ وہاں آواج آئی کم رہے اور وہاں سنخیاء لوگوں کی بہت ہی سیمت رہے تو یہ چیزیں جو ہے دھیان دینی کی آف شکتہ ہے اس میں پورا دلہ نہیں گیا گیا ہے ہم پھر سے آپ کو سپرشٹ کر دیں کیول بہت ہی limited areas جہاں پر لوگ ایسے پائے گئے ہیں جہاں ان کے حد میں پبلک کے حد میں گھروں کے حد میں ان لوگوں کے حد میں اس area وہ مولے کے حد میں وہ یہ کاروائی کی گئی جیسے جیسے کچھ areas میں lockdown کا پوری پرکریہ پوری ہو جائے گی چودہ دن پوری ہو جائیں گی جیسے آگرہ میں پہلے کچھ 3 4 جگہ پورے ہو گئے تو وہ ویسے ویسے کھول دیے جائیں گے حال کلال یہ ویسے پندر کی صبح تک یعنی چودہ تاریخ تک یہ implement کیا جائے گا تو کہیں کسی کو بھرم نہیں رہنا چیئے HCR کے area میں ایک جگہ پر اس طرح کی سوشہ ملی تھی کہ لوگ anavrusha group سے خریدنے کے لئے نکلے تھی اوچیت نہیں میں کو کر دیا ہے اب آپ جو صحیح 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 پندرہ کی صبح تک جب تک کی لوگ ڈاون کی ویستہ ابھی ہے ورطمان میں ویسے تب ہی تک کیا گیا میں پرموک صحیح سوش سوش آپ اپنا ڈیٹیل دن 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 پردیش میں ابھی تک کورونا وائرس کے سنکرم کی ستتی اس پرکار ہے کل ملاکر کے پردیش میں 343 343 positive cases آئے ہیں ان میں سے 187 تبلیقی زماعت سے جڑے لوگوں کے cases ہیں 26 لوگ اپچاریت ہو کر 187 187 آؤٹ 343 187 اس میں سے 26 لوگ پردیش اپچاریت ہو کر ڈسچارز ہو کر گھر جا چکے ہیں ابھی جب میں فرس کانفرنس میں آرہا تھا تب سوچنا ملی کہ پلی بھیت میں ایک مہلا ہے شکیلہ جن کی عمر 73 سال ہے ان کی بھی 2nd ریپورٹ نیگیٹیو آگئی ہے تو ان چاروں مریضوں کو ایک ہی ہسپتال میں آخری جائے گا اس کو ہم پولنگ آف پیشنٹ نام ہم نے دیا ہے تاکہ جو manpower ہے ہیلتھ کیر ٹیم ہے اس کا exposure صرف ایک ہیلتھ کیر ٹیم کا exposure ہوگا دو ہیلتھ کیر ٹیم ایک بار میں ایک ساتھی ساتھ جو کنزیومیبول ہیں پی پی کٹس ہیں اور چیزیں نائیٹی فائی ماسک ہیں ان کا بھی جو ٹیشیس مینجمنٹ ہو سکے گا آپ کو تری ستری ویوستہ کے وشہ میں جانکاری ہے لیکن کئی دنوں ساتھ کو بتا رہا ہوں ل1 ل2 ل3 اس کے الالاوہ کل ہم لوگوں نے ایک اور جس میں ہم لوگ نے ایک اور نئی کٹیگری جس کا نام L1 Attached Facilities یا L1 کے سمکرش اکائیاں ان کا نام رکھا ہے تو آپ یہ UP سرکار کی طرف سے پرس کونفرنس ہو رہی تھی جس میں ایک بہت سپشی کرن ایک بڑے سر پر دیا گیا ہے کچھ علاقوں میں کتنے علاقے ہیں یہ بتایا گیا اور وہاں کس قسم کی اور پرتیبند وہ لگائے جائیں گے نلین کھولی صاحب UP جو کر رہا ہے اس وقت جس ان خاص کر ان 15 0 میں راجی تیاج جی بھیل وڑا موڈل کا ذکر کر رہے تھے ایک بہت ہی سٹرکٹ قسم کا لوگ دینا کیونکہ یہ مطبولی 130 کروڑ لوگوں کا دیش ہے اور آپ کب تک انیشت کالتا کی اس روپ سے مطبع اس میں آپ انیشت پھلائیں گے اگر سب کو کر فیو میں رکھیں گے اگر آوشکتہ بھی نہیں ہے اس لئے میں مانتا ہوں کہ سرکار جو ہے ہر چیز کا نیانترن کر کے اور راجع سرکار اپنے سطر پر کر رہے ہیں تیتی کو دیکھتے ہوئے جو قدم اٹھانے وہ اٹھائیں گے ایک بلینکٹ رول اتنے وشال دیش کے رہے ترند ابھی اٹھانے کی ایسی آوشکتہ دکھتی نہیں ہے نہیں تو اپنے پینک ہو جائے گا میں دو باتیں اور کہنا چاہوں گا اور آپ کا پہلے ایک چینل کے مادیم سے جو اتنا اچھا کام کر کے آپ سپشتی کرن دے رہے اور جانکاری دے رہے اور باقی بھی اس کارکرم پر بدوریہ جی ہیں راجی جی ہیں اپنے اجی جی ہیں سب نے بڑی سکار آتما روپ سے اپنی باتیں رکھی تو ان سب کا دھنیواز جو آپ نے بھیل والا موڈل دیا میں صرف جانکاری درشتی کون سے بتانا چاہتا ہوں سرکار راجی سرکاروں سے بات چیت میں ہے کیونکہ یہ راشتری لڑائی ہے یہ کوئی بھاج پا بنا کانگریس یا کانگریس ایسی لڑائی نہیں یہ سب جو جانتے ہیں کہ اس کو اگر ایکسٹینڈ کرنا چاہیے لیکن وہ بھی تب ہی لیا جائے جب اچت ہے آج کے دن کہنا کہ ایکسٹینڈ کری دیں گے وہ بھی اچت نہیں ہے کیونکہ سامانی ستھی ہے وہاں پر صرف ہمارے دیش واسیوں کو جانکاری ملے چار دن پہلے تک اور یہ سنکھیا بڑھ گئی ہے ایک لاکھ باون ہزار بیڈ ایسے تھے ہسپتال میں جو کیول COVID-19 کے لیے یا کرونا کے لیے الگ سے رکھے گئے 33000 بیڈ آئی سی یو کے ہیں جس میں 17000 40000 ventilator اور اگلے تین ہفتے میں آ جائیں گے لیکن اس کی بھی بھگوان کی کرپا سے آوش نہیں پڑی ہے ریلوے نے 40000 ایسے کوچز دھائی ہزار کوچز میں آئی سولی بیڈ بنائے ہے 375 ہر روز مل رہے ہائی ڈس کروڑ سے ادھک ٹیبلیٹ اور ہر سرکار راجی سرکار سب مل اس لئے سپلائیز راجیوں میں جارے چاڑے چار ہزار ہسپتال دیش میں الگ سے رکھے گئے بندوبست کے لحاظ کوئی کمی نہیں ہے لیکن جو کل بتایا گیا تھا سرکار کی طرف سے کہ اگر ہم بچے ہمیں تو لوگ ڈاؤن کی بچے ہمیں راجی تیاغی جی آنکڑا یہ دیا گیا تھا لوگ ڈاؤن کی بچے سے آج سنکرمن شمطہ ہے ایک ویکتی کی وہ لگ بگ دو سے تین ویکتیوں تک ہے اور اگر لوگ ڈاؤن کھول دیا جاتا تو یہ سنکھیا ایک ویکتی چار سو چھے لوگوں کو سنکرمن کر سکتا تھا آپ جتنا گھر میں رہیں گے اتنا ہی اس بیماری سے بہتر لڑپائیں گے پہلی بار میرے امیتو نے بتایا کہ کس طرح سرکار تیاری کر رہی سرکار سے ہم دو تین آگرہ کرنا چاہتے ہے پہلا آگرے تو نریز پولیس صاحب آپ سے یہ ہے کہ جنہ بھی سرکار 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 چاہیے اس بیماری سے بہت میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے پاس ابھی بفر سٹوک میں سات دو کرو ٹن کا خادیان لفد ہے جو کی بفر سٹوک میں دو دو ایک کرو ٹن کا ہونا چاہیے اس کا مطلب سرکار سٹوک سرکار سے جتنے بھی گرامی چھتر ہیں جتنے بھی ہمارے اور ایسی بستی آئیں جاتے ان بستیوں میں آدھار کارڈ کے حساب سے یا پھر کوئی بھی پیچان پتر کے حساب سے بیکتیوں کو آراج ملنا چاہیے تیسری صلاح یہ دینا چاہتا ہوں سرکار کو سرکار کو سرکار دینا چاہتا ہوں کی ربی کی فصل کسان کٹ چاہتا ہے لیکن مشینری کی مرمت ہے اس کسان کو کئی پرمیشن ملی چاہیے کیونکہ ربی کی فصل جس میں گنہ بھی ہے جوار بھی ہے مکہ بھی ہے اس کو بھونے میں دککت آئے گی آنے سمیہ میں کسان سے آگ رہی کرنا چاہوں گا جتنا کیش بچیں گے بھر آجی بھر 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 بچا آجی جی کے پاس جاتے ہیں یہ فصلے کھڑی کٹائی کا سمیہ ہے لکڈاون کو کرنا ہے لیکن یہ مانگ کی جاری راہل گاندی نے بھی آج کہا کم سکم کسانوں اور مزدوروں کو فصل کٹنے کے لیے سرکشا کے تحت لوگ ڈاؤن میں تھوڑی ڈھیل ملے یہ دو دن پہلے اور اس کی جانکاری بھی آئی تھی کہ سرکار کی طرف سے بھی آئی تھی ایسی جانکاری کہ اس بات کو کمبھیر روپ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ سرکار مدھے نظر رکھتے ہوئے سب سے چرچہ کرتے ہوئی ملنے لی تر پردیش کے پدراز دلوں کے کچھ حصے پوری طریقے سے سیل ہوں گے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے کچھ کہنا چاہ رہا زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب بھی جتنے مریض ہمارے اسپطال میں اس میں لیز دین ون پرسنٹ کو ویٹی لیٹر کی ضرورت پڑی ہے اس کے حساب سے ابھی تک تیاری سرکار کی بہت اچھی ہے جہاں تک رہی کشری سمندھی باتوں کی فصل کی کٹائی کی بات ہو کی تو ہر راج کو بلکل یہ ادھکار دیئے گئے ہیں کہ وہ اپنے اچھاپ سے اپنے فیصلے کر سکتا ہے بہار سرکار نے اکل کابنٹ میں یہ کٹائی کا سمیں ہے اور تیسری ہے سب سے امپورٹن بات یہ جو جیوک حملہ کرونوں کا ہمارے پہ ہوا ہے اس کا اثر سب سے یاد مہانگروں میں ہی دیکھنے کو ملے گا ہم ہم ایشور کے کرپاس سے ہمارے رورل بیلٹ ریلیٹیو لی مچ مور سیکیور ہیں کمپیر ٹوی بیان اسی ماملے بایا تھا آپ نے کہا کہ ہمارا جو ہمارا جو گرامین انچل ہے وہ میرے اپنے گاؤ میں بھی سم پر میں ہوں وہاں پر بھی ابھی تک ایک بھی ایسی شکایت نہیں آئی ہے کوئی اس طرح کے سم پر کوئی خیس آیا میں بھی اس بات سے حیمت بھولتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ ابھی سوشل ڈسٹینس پر اس پر رہنا چاہ پر ہم یہ ساتھ ساتھ میں کہتے ہوئے اس بات کو کہنا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ جس پر سے کئی بار ٹیلی کی ڈی ٹی میں جیسے ایک ہی سم ہوئے اس کے پوری پوری سم 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 پیدا ہوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہتے سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے ایریا سپیسیفک سٹریٹیجی بنانی چاہیے ایریا سپیسیفک اس لیے کچھ جیسے ہات سپٹ چنیت کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر ایک خاص کسیم بنانی پڑے گی پر جنرلی گاؤں کے اندر یہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ وہیں تک رہتے اور یہ سمسیہ اس کے بارے میں تو وشیش آج کی آوشکتہ اور چنوٹی ہے ہم اپنی سماج کو دیش کو سرکشت رکھیں گے اور ساموئی تاکہ اور سبھی دھر بار جاتی کے لوگ یہ جوٹتا رکھیں نہیں لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ نہیں کاماننے والا اس پہ سخت کاروائی ہونے چاہیے آپ کو دھوننا ہے تو اپنے گھر میں ڈھونیے آپ کو خدا کو ڈھوننا ہے تو اپنے گھر میں ڈھونیے آپ کو وائی گرو صاحب کی پیاتھ نہ کرنی تو اپنے گھر میں کریے ادھاروں میں یا اس کا دھاروں میں جانا بند کریے اس سے آپ اکھٹے ہوں گے اکھٹے ہونے سے سنکرون پہنے گا اور سی ایس لویس سی ایس لویس ایک بہت بڑے رائٹر ہوئے بٹین کے اور انہیں کہا تھا کہ سب سے جو ہوتے ہیں وہ دھارمک جاہید ہوتے دھارمک تھا کہ کچھ لوگ کہنا اس کا غلط آچھرن کر رہے ہیں ان پر سکھ سکھ کاروائی ہونے چیز کسی بھی دھرم کے ماننے چاہتا ہوں پہلی بات دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں سورب جی کہ جس سے میرے نے نے کہا ہم لوگ کسانوں کو پرمیٹ دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں میں سجیشت اور دیتا ہوں کسانوں کے لیے کہ کسانوں کا گیہوں پر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ گیہوں اگر بکے گا نہیں تو خریف کی فصل کیسے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سرکار کے پاس سرکار آگرہ کرے راجوں کے مکھے منتروں سے لینڈ ریکارڈ ہوتے ہیں لینڈ ریکارڈ کو دیکھ کر اور تیلی فون نمبر سے سمپر کر بکایت کسانوں کو آون دیت کر دن کس دن آپ خود خلی جائے گی دوسری بات یہ چاہیے دیش جتنے بھی آگتی ہیں ان سب کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ کسان کی فون کو ایمیس پی پر لیا جائے گا چکی ہزار بہت سارے خاتے کھلے ہوئے ہیں تو پیسہ جا سکتا ہے تو اس لیے بلوک سے اور اس پرکار کی ان ایجنسیوں کے خریرے چاہے وہ گاؤں کیوں چاہے کہیں کیوں لوگ مزدور لوگ پہنچے ہوئے اور مزدور رہتے ہیں ان کے لیے بہت ادار ہو کر انہیں صحیح بینے کی ضرورت ہے اور اگر ہم ایسی ارن اپلائی تو ہم دیش کو اس سرکت سے ابارنے میں نہیں کئی سفل ہوں گے امید ہم یہ کرتے ہیں چاہے راجی سرکاریں ہوں کینڈر کی سرکار ہو زلا پرشاسن ہوں ہر ہر عملہ جو ہے اس وقت لگا ہوا ہے لوگوں کی مدد کرنے میں لیکن ایک ہی بنت رہ جو بار بار بتایا گیا ہے بچنا ہے تو گھر میں رہنا ہے سوشنل ڈسٹنسنگ سے خود کو سرکشت رکھنا ہے بہت ضروری اگر ہوا تو سرکار نے نردیش جاری کیے ہیں آپ کی ضرورت کا سامان آپ کو ملے گا گھبرائی مت بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا آج اس پروگرام میں شرابیل ہونے کے لئے